پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا مِّنَ الْمُجْرِيمِينَ وَكَفَعَ بِرَبِّكَ حَادِيًا وَنَصِيرًا اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن گنہگاروں کو بنا دیا ہے اور تیرا رب ہدایت کرنے والا کافی ہے یہاں پر اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تسلی دی کہ اگر آپ کی قوم آپ کی بات نہیں مانتی ہے جیسے کہ اللہ رب العالمین نے پیچھے کہا وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّينَ قُوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا کہ اللہ کی نبی شکایت کریں گے اللہ کے پاس آپ پریشان نہ ہو اگر آپ کی قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے یہ مشرقین اگر قرآن کی تلاوت نہیں کرتے ہیں تو آپ قبیدہ خاطر نہ ہو آپ پریشان نہ ہو یعنی اللہ رب العالمین نے ہر نبی کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے کہ ہر نبی کی قوم میں ایسے گنہگار لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کا دشمن بنا دیا اور وہ اسی طرح نبی کو پریشان کرتے رہے ان پر ایمان نہیں لائے لہذا ہر نبی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے تو اللہ کے نبی آپ پریشان نہ ہو گزشتہ امتوں میں بھی یہی معاملہ رہا ہے کہ وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے گنہگاروں کو ان کا دشمن بنا دیا تھا لہذا اگر آج نہیں لاتے ہیں ایمان تو یقیناً ان کو ان کا خسارہ آگے ہوگا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت سی باتوں کا ذکر کیا ہے وہ انشاءاللہ ہم لوگ دیکھیں گے بس آپ اتنا سمجھیں کہ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی دی ہے کہ اگر یہ قرآن کو نہیں پڑھتے ہیں قرآن کو ان لوگوں نے چھوڑے رکھا ہے تو آپ پریشان نہ ہو یہ لوگ دشمن ہیں اللہ کے اور اس کے رسول کے اور یہ گنہگار ہے اور ایسے بہت سے گنہگاروں کو اللہ رب العالمین نے پچھلی امتوں میں ان کے انبیاء کے بھی دشمن بنا کر کے رکھا تھا لہذا اللہ کے نبی آپ پریشان نہ ہو اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے تاریخ اسلام تاریخ اسلام میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کو اور حضرت عمر فاروق کے زمانے کو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کے حالات کو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں دیکھئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین مسلمانوں کے خلیفہ ہونے کے باوجود آپ کا لوگوں کے ساتھ کیا رویہ تھا آپ کا اپنا محاسبہ نفس آپ کیسے کیا کرتے تھے وہ واقعہ میں آپ کے سامنے ایک رکھتا ہوں معاملہ یہ ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کسی کام میں مصروف تھے کہ ایک آدمی آپ کے پاس دورتا ہوا ہے اور کہا ہے امیر المؤمنین میرے ساتھ چلیے میری مدد کیجئے فلا آدمی نے مجھ پر زیادتی کی ہے مجھ پر ظلم کیا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کسی کام میں آپ مصروف تھے حکومتی امور میں حکومتی کام ہی تھا آپ کا کوئی پرسنل کام نہیں تھا حضرت عمر کا تو حضرت عمر نے جب اس کی بات سنی تو اس کو سرزنش کی کہا کہ میں اتنے ضروری کام میں مصروف ہوں جب عمر فری ہوتا ہے تمہارے پاس آتا ہے تمہارے لئے بیٹھا ہوتا ہے خالی تب تو تم ہمارے پاس نہیں آتے ابھی میں کسی کام میں مصروف ہوں تب تم میرے پاس دورتے ہوئے آئے ہو لہذا حضرت عمر نے اس کو سرزنش کی تو وہ شخص اپنے آپ پر ملامت کرتے ہوئے چلا گیا کہ میں نے عمر کو ایسے وقت میں پریشان کیا پھر تھوڑی دیر بعد حضرت عمر فاروق کا احساس ہوا کہ نہیں میں نے غلط کیا وہ آیا تھا میرے پاس اپنی مشکل کو لے کر کے اس پہ ہونے والے ظلم کو لے کر کے وہ میرے پاس آیا تھا مجھ سے مدد چاہ رہا تھا بجائے اس کے کہ میں اس کی مدد کروں میں نے اس کے ڈاٹ کر اور پھٹکار کر کے جو ہے میں نے اسے بھگا دیا لہذا حضرت عمر اٹھے فوراں اسی وقت اپنا سارا کام بند کیا جس ضروری کام میں وہ مصروف تھے اس کو بند کیا اٹھے اپنا درہ لیا اور اس شخص کے پاس گئے اور کہا کہ دیکھو تم میرے پاس اپنی مشکل لے کر کے آئے تھے اپنے ظلم کی روداد بیان کرنے کے لئے تم میرے پاس آئے تھے ظالم سے بچاؤ کے لئے مدد کے لئے تم میرے پاس آئے تھے لیکن میں نے تمہاری مدد نہیں کر کے میں نے زیادتی کی ہے تم پر لہذا تم یہ درہ لو اور مجھ سے تم بدلہ لے لو تم مجھ سے بدلہ لے سکتے ہو وہ آدمی بولا نہیں امیر المؤمنین میں آپ کو اللہ تعالی کی اور آپ کی رضا کے لئے معاف کرتا ہوں شخص نے کہا کہ اے امیر المؤمنین میں آپ کو اللہ کی اور آپ کی رضا کے لئے معاف کرتا ہوں اس پر حضرت عمر نے فوراں اسے روکا اور فرمایا ایسا نہ کہو بلکہ یا تو صرف اللہ کی رضا کے لئے معاف کرو میری رضا کی ضرورت نہیں ہے یا تو صرف اللہ کی رضا کے لئے معاف کرو یا پھر جو ہے یہ جو ہے میرا درہ لے کر کے میرے سے قصاص لے لو تم میرے سے بدلہ لے لو یہ بات سن کر وہ سمجھ گیا اور فرمایا کہ اے امیر المؤمنین میں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی رضا کے لئے آپ کو معاف کرتا ہوں اس وقت حضرت عمر کے پاس کچھ اور لوگ بھی موجود تھے جس میں سے ایک تھے احنف بن قیس احنف بن قیس بھی وہاں موجود تھے وہ اس قصے کے عینی شاہد ہیں انہوں نے دیکھا یہ پورا معاملہ حضرت عمر کا حضرت احنف بن قیس فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب یہ سارا معاملہ ہو گیا اس کی مدد بغیرہ کر لی تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور نفل نماز آپ نے پڑھی نفل نماز پڑھنا آپ نے شروع کیا دو رکعت ادا کی اور اس کے بعد اپنے آپ کو مخاطب کر کے اپنے اوپر ملامت کر رہے ہیں اور کہتے ہیں ابن خطاب تو کتنا گرا پڑا آدمی تھا اللہ تعالی نے تجھے بلندی عطا کی تو گمراہ تھا اللہ تعالی نے تجھے ہدایت بخشی عمر تو زلیل تھا اللہ تعالی نے تجھے عزت دی تجھے لوگوں کا حاکم بنایا تیرے پاس ایک آدمی اپنے ظلم کے لیے مدد طلب کرنے کے لیے آیا تو تو نے اس مظلوم کی مدد کرنے کے بجائے اس کی سردنش کرڑا لی اسے ڈانٹ دیا کل جب اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہوگا تو کیا جواب دے گا عمر اپنے آپ سے حضرت عمر سوال کرنے لگے اور اپنے آپ کو ڈانٹنے لگیں اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے اور اپنے آپ کو برا بھلا کہنے لگے کیسے دیکھئے وقت کے خلیفہ کس طرح سے مظلوم کا درد اپنے دل میں لیے ہوئے ایک چھوٹی سی سردنش پر چھوٹی سی ڈانٹ پر کتنا افسوس اس سے کہہ رہے ہیں کہ بدلہ لے لو اور پھر اپنا محاسبہ کیسے کر رہے ہیں لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایسے بنیں ہم اپنے آپ کو صحابہ کے نقش قدم پر چلائیں ہم صحابہ کی سیرت پڑے تاکہ ہم بھی ویسے بن سکے ناظرین اللہ تعالی سے دعا ہے ایسی اچھی صفات کو مجھے اور آپ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں ناظرین مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقاتوں کی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں